سر سید ایڈوکیشن مشن پچھلے کئی برسوں سے پونچ میں کام کر رہا ہے وہ ان گریب لوگوں کی مدد کرتا ہے جن کے پاس یا رہنے کے لیے گھر نہیں یا کپڑے نہیں یا ان کے بچوں کو پڑھائی کے لیے کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے سر سید ایڈوکیشن مشن بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کی مدد کرتا ہے آپ کو بتا دیں سر سید ایڈوکیشن مشن کے چیئرمن ڈاکٹر سرفراج میر پچھلے کئی برسوں سے لگا تار گاؤں گاں گونگ کر ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہیں آج سر سید ایڈوکیشن مشن کی طرف سے ہائی سکول کنیا میں ایک بارد شیست بارد کے تحت ایک کارے کرم کیا گیا جس میں سکولی بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جہاں سکولی بچوں نے ایک بارد شیست بارد پر روشنی ڈالی وہیں کینگ رنگہ رنگ کارے کرم بھی پیش کیے وہیں آج کے مکہ اتیتی چیف ایڈوکیشن آفیسر بشم برداس تھے اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے کے پروگرام سے بچوں کو کافی حنصلہ ملتا ہے ایک بچوں کو کافی حنصلہ ملتا ہے حکومت نے انیس اکارٹ میں نیشنل انٹیگریشن کونسل قائم کر کے کومی یکجیتی کے نظربے کو عملی جامع پہنانے کے لیے کئی اقدامات کیے تھے ہندوستان کی آبادی میں لوگوں کی ایک بہت بڑی قسم ہے جو ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن متزاد ارہ رکھتے ہیں ہمارے ملک کی جو عظیم پرمپرہ اور سبھتہ ہے جس کے آنے والے وقت میں آپ سبی بچے یہاں پہ علمدار ہیں آنے والے وقت میں آپ نے اس دیش کو چلانا ہے اس دیش کی کیا کیا خصوصیات ہیں یہ پروگرام اس لیے منقر کیے جاتے ہیں تاکہ آپ بچوں تک جو ہماری خوبصورت تاریخ ہے وہ پہنچائی جائے انٹیگریشن پر ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو اس بات کے لیے بڑا کانفیڈنس دلایا کہ جب آپ سی او صاحب کی حوالے سے بات آئی تو ہم نے ان کو کہا کہ بلکل سی او صاحب اس بات کو لے کے بہت خوش ہوں گے کہ ایسے پروگرام جب کروائے جائیں گے سکولز میں بچوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ اویرنس ملے گی اور اس حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں یہاں جیسے ہمارے میڈیا کی بہت سارے جو مطلب انیلائز کر رہے تھے 26 جنوری کے پروگرام کو بھی اور آج بھی تو وہ انہوں نے کافی کہا کہ سچ میں بچوں کی جو جو مطلب ٹیلنٹ ہے وہ یہاں ایسے سکولوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو میں اس سب کے لیے یہاں کے جو سکول کے جو انچارز ہیں سر اور اس کے بعد جو منیجمنٹ ہے اور جو ہمارے جو چیف ایٹویشن آفیسر ہیں جن کی قیادت میں پروگرام آئے دن ان بچوں نے سمندر میں اتر کر یہ اپنا ٹائلنٹ دکھایا جہاں پر میں مبارک بات دیتا ہوں سبھی بچوں کو اور ایک ایک ٹیم پورے ہیڈ ماسٹر صاحب کو ایک شہر میں کہتا ہے بشمبر صاحب بڑے خموش سے آدمی بہت سیو ہیں بہت بسوفید بہت ہیں کہتا ہے کہ میٹھے بول بول یہ کیونکہ ان علفاظوں میں جان ہوتی ہے آج بات چلی ہے کہ ڈائیوستی ان یونٹی ڈائیوستی انڈیان کلچر اٹریبیٹڈ ایک ٹیڈیشن ہے سڑا ایک ٹیڈیشن ہے ہمارا کہ ہم پونچ میں کس طریقہ سے اپنے کلچر کو ہندو مسلم سکھ بھائی جارہ کو کس طریقہ سے جوڑنے کی کوشش کریں یہ کلچر ہمیں سکھاتا ہے کہہ دے ہیں کہ میں جادہ ٹائم نہیں لوں گا میں مخاطب ہوں گا بچوں سے کیونکہ یہ پروگرام بچوں کا ہے تو آپ کا جو پرفارمنس تھا بلکل ہی اول درجہ کا تھا خاص کر کے میں کمپلیمنٹ دوں گا ٹیچرز کو پارٹسپینٹس کو کہ انہوں نے بہت ہی اچھا پروگرام پرستط کیا یہاں پہ اور میرا ماننا ہے کہ یہاں کے پروگرام کو اگر میں کمپیر کروں کسی میٹرو سٹی کے پروگرام سے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں بھی کم ہے جو ٹیلینٹ ہے وہ بہت ہی رو ہے رو کا مطلب بہت ہی اول درجہ کا ہے ضرورت صرف نکھار کی ہے اور یہاں پہ جو بھی ٹیچرز ہیں اور جو بھی یہاں پہ ڈگنیٹریز ہیں جو بھی یہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے آنے والے ٹائم میں اور ریسورسز ملیں گے اور بھی آپ لوگوں کو فیسلٹیز ملیں گی تو آپ لوگ اور بھی اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں یہاں پہ اپنے تھوٹس کو فل سٹاپ لگاتا ہوں یہیں پہ جو ہمیں مشن دیا ہے وہ کیا ہے ایک بارت سریشٹ بارت ہم بچوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارا بارت جو ہے وہ ایکتا چاہتا ہے ہمارے بارت میں آنگنت درم ہے پرانت ہے انیک پرکار کی سنسکریتی ہے کلچرز ہے پرپرانہ ہے ریتی رباز ہے باشائیں ہیں بہت ساری ہیں پر ان سبی باشاؤں کو اپناتے ہوئے کلچرز کو اپناتے ہوئے ہم سب سب سے پہلے کیا ہے بارت یہ ہے بارتے ہیں لیکن یہ ہماری ڈیویلمنٹ جو ہے یہ تب ہی ممکن ہے ہمارا جب ہم من سے سکون میں ہوں چین سے رہیں اور چین سے رہنے کے لیے آپ کو ایک جگہ چاہیے جس جگہ پہ آپ کو ڈرنا لگے جس جگہ سے آپ کو لگے کہ یہاں سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس قسم کا جب آپ کو محول چاہیے تو وہ تب ہی بنے گا جب ہم اپنے پڑوسیوں کو یہ احساس دلائیں گے کہ میں ان کی ضرورت میں کام آنے والا آدمی ہوں میں انہیں تکلیف دینے والا آدمی نہیں ہوں اور یہی برادر ایسپیکٹ جب آگے بڑھتا ہے تو گاؤں سے نکل کے ہم ڈسٹرک کی اور آتے ہیں ڈسٹرک سے بڑھ کے پھر یوٹی کی طرف دیکھتے ہیں اور یوٹی سے بڑھتے ہوئے سٹیٹ اور جب یہ ساری صفے یا لائنز جو ہیں یہ سیدھی ہو جاتی ہیں تو وہ ملک جو ہے وہ سیف رہتا ہے کیونکہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہتے ہیں نہیں یار ایڈمسیشن نہیں کر رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آم آدمیوں نے کرنا چاہیے ہم لوگوں کا فرض زیادہ ہے اور ہمیں کاؤپریٹ کرنا چاہیے جو ایک اچھا سنگر بن سکتا ہے ایک اچھا ڈانسر بن سکتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہاں کا کیوں نہیں آتا کیونکہ ہم دیکھ نہیں رہے ہیں لیکن اگر ایسا سٹاف ہر سکول میں ہوگا تو مجھے لگ رہا ہے کہ ضرور اور ایسا سرپنچ اگر یہاں ہوگا تو ضرور یہاں سے بچے نکلیں گے آخر میں سر ایک اپنی انجیو کی طرف سے ایک ضروری علان بھی کرلوں گا کیونکہ سر انجیو جو ہماری اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سر نے اسی بھی بات کی ہے اگر یہاں کوئی بھی آرفن بچہ کوئی بھی یتیم بچہ ہے اس کو سر اگر فی دینی ہے اس کو بھکس دینی ہے اس کو اس سے آگے کسی سکول میں پڑھانا ہے تو سر ہم بلکل اس کو کریں گے یہاں کی سکول کی اتھارٹی اور سپیشل میتر جندرسی اور فیاض پیش سے کہوں گا اگر وہ ہمیں کریں گے ان کو کہ کیا کیا چیزیں دینی ہیں ہم بلکل دیں گے پیسہ نہیں دیں گے کسی کو جس کو پڑھنا ہے جہاں پڑھنا ہے اس کا خرچہ ہم کریں گے سب سے بیسٹ ہو سریشنی بیسٹ وہ تب ہی ہو سکتا ہے اگر آپ ایک اچھے شہری ہیں اچھے شہری ہیں تو اچھے انسان بھی ہو جائیں گے اچھے ڈاکٹر بھی بنیں گے اچھے انجینر بنیں گے اچھے نیتہ بنیں گے اچھے ابھی نیتہ بنیں گے تو بھارت اپنے آپ سریشن ہو جائے گا یہ کوئی سٹیج سے لیکچر دینے کے لیے لیکچر دینے سے سریشن نہیں ہو جاتا ہے یہ گرونگ سے آواز آنی چاہیے وہاں سے ایک ایک جو ہے انتر آتما سے آواز آنی چاہیے کہ ہمیں اس راستے پر چلنا ہے تو دوسرا ایک اور ہمارے لئے ایک پروڑم ہے جو جو ملٹی لنگوال ملٹی ریلجیلز کنڈری سر میں مقصد تو یہ ہے کہ جو لوکل کلچر اور ایک میسج جو کہ ہم سب ایک جیسے ہیں اور ایک ہیں جو ہماری یہ کمپین چل رہی ہے ایک بارش رشت بارت کو لے کے اسی پہ ہم نے آج گورنمنٹ ہائی سکول کنیا میں جو رکھا گیا ہے ڈیویسٹی اندہ کلچر اینٹرڈیشن پر لے کے آج ہمارے یہاں کے بچے جو ہیں نرسری کلاس سے لے کے فیفت کلاس کے بچوں نے ایسا پریزنٹ کیا ہے چاہے وہ ڈوگری ہو پنجابی ہو کشمیری ہو ڈیفرنٹ کلچر کو لے کے پریزنٹ کیا ہے اور ہمارا بھی یہی مقصد تھا کہ جو کمپین ہمارے پدھان منتری جی چلا رہے ہیں اس کمپین کو لے کے آگے بڑھیں اور ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ ہمارا نیشن کیسا ہے ہمارا ہندوستان کیسا ہے اور کس طرح سے لوگ اس میں محبت سے رہتے ہیں اور یہی میسیج لے کے محبت کا میسیج لے کے ہم اس سے آگے بھی بڑھیں گے آج کا جو پروگرام تھا وہ سرسید احمد ایڈکیوشن مشن کے تیت اسکول میں کرایا گیا جو ایک انجیو ہے تو اس میں ایک بھارت سیش بھارت نیشنل انٹیگریشن کو ایم لے کے ہم ہر جگہ کرواتے ہیں اور اسی سلسلے کی کہ کڑی تھی کہ ہائی سکول کنیا میں بھی ایسا پروگرام اگنائز کیا گیا اس کا اہم یہ رہتا ہے کہ چھوٹے بچوں میں ہم انکلکیٹ کریں وہ نیشنل انٹیگریشن کی باونہ کی کل کیونکہ یہ بڑے ہوکے کل کے یہ شہری ہیں انہی کے ہاتھ میں ہمارے باتوچ کی بھاگ دور ہوگی تو فیوچر لائف کے لیے ان کو تیار کرنے کے لیے ہم ایسے کو کریگل ایکٹیویٹی ایگنائز کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں آج کا پروگرام تھا بڑا اچھا پرفارم کیا بچوں نے سٹاف نے اور بچوں نے مل کے بڑا اچھا ایک ڈسپلی کیا جو ایک سانگز بیرا تھے یا سکیٹ تھے تو ان کا ایک اچھا رول رہا چاہے وہ این سی سی کا گروپ ہو چاہے بچوں کا ہو چاہے چھوٹے بچوں کا ہو دے دیڈ بیل دے پرفارم بیٹر ہاں بلکل یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بچہ جو ہے اس کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ سیدھی ایک صاف جیسی سلیٹ جیسی ہوتی ہے اس ایج میں ہم جو چیزیں جو ہیبٹس جو ڈسپلن ہم ان کو انکلپیٹ کرتے ہیں ڈالتے ہیں ٹرانس فارم کرتے ہیں تو وہی چیزیں ان کے اندر ایک گھر کر جاتی ہیں جو لانگ لسٹنگ ہوتی ہیں اور پوری لائف چلتی رہتی ہیں تو اس ساب سے ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں کہ کل کے اچھے شہری بنے اور ہمارا بھارت اپنا سماج جو ہے وہ اچھا بنے سریشت بنے